سی ٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے بھی رینیو ہوں گے شہری آج سے سی ٹی آفیس سے اپنی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں سی ٹی او لاہور چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو ماہ کا بچہ جانب حق بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کا الزام لواہ کی احتجاج وزیرے سے ڈاکٹر یافنی راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے کامیٹی تشکیل دے دی سبزہ زار میں موبائل فان سننے کا بھیانک انجام خاون نے موبائل فان سننے پر مبینہ طور پر بیوی کو زہر کا ٹھیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنی شہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدعیت میں تین مزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شہر سمیس سوسر اور دیور بھی مفرور تحال گرفتار نہ ہو سکے دو کروڑ تاوان کے خواہش مند اغواقاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گلشن راوی سے اغوا ہونے والا گیارہ سالہ ابوباکر بازیاب اغواکار ڈاکیے کے بھیس میں حافظ شہداد کے گھر آئے ابوباکر کے باہر آنے پر اسے اغوا کر کے لے گئے پولیس کا موقف اہل خانہ نے تاوان کا مطالبہ تسلیم کر کے مزیمان کو بھر بولا لیا رات دو بجے اغواکاروں کے آنے پر پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک اغواکار حلاق دو پرات پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تانازم مولاویس ایک طالب علم اور گارڈ کو معاتل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانس دن کی تنخواہ بھی کارٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے واقعے کا نوٹس لیا تھا واسا اہل کار بن کر لوگوں سے پانی کے بلوصول کرنے والا گروہ کی رفتار ملزمان گلبرگ، گارڈن ٹاؤن اور ظہور الہی روڈ پر کارروائیاں کرتے تھے گروہ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی لوٹا مقادمہ دج ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد تیوانہ کی پریس کانفرنس ٹرک ڈرائیورز کے ناجائز سالان ٹال ٹیکس میں اضافہ پاکستان گورڈ ٹرانسپورٹرز کا یکم نومبر سے احتجاج کا اعلان لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تصنیم نہ ہوئے تو مکمل ہرطال کریں گے پاکستان گورڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسییشنز کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوار کرنے والے باز نہ آئے عوام کو زہر بیچنے والوں کو پنجاب فورٹ آثورٹی نے نکیل ڈال دی مرغی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف بینڈ آپریشن آنتوں اور دیگر آلائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی ایف آئی ایک آس حبزہ زار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑی گئی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی ماہانہ دستے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھٹی پر چلی گئی گرین ٹاؤن میہ چاپ کے علاقے میں سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر آ گئے سوئی گیس اندازامیاں کے خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آرڈ میں بھتا وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آ گئے انٹرنیسنل مارکید مارڈل ٹاؤن ایکسٹینسن کے کاروباری افراد سراپہ احتجاج الڈیے حکام کلین این گرین کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے بٹھور رہے ہیں وزیر اعلیٰ نوٹس لیں مظاہرین کا متعلقہ عوام کے لیے کھلی کچہری کا احتمام شکایات سننے آئے نہ ہو کام مانگا بائی پاس پر ایس پی صدر کی کھلی کچہری سائلین راہ تک تے رہ گئے مگر ایس پی صدر معاد زفر نہ آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹ گئے کھلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینا ہوگی کھلوں کو صحت کے برابر اہمیت دی جائے قوم کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے کھلوں کے کیمپس ہونے چاہیے ہمیں قوم کی ترجیحات کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی چیف جسٹس کا پنجاب اسٹیڈیم میں تقریب سے خطاب اپوزیشن کی عدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائیکارٹ کے باعث کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکنے نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان گوزدار کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخوابت اور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف ناربازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے فریقین کو سن کر فیصلہ کرے رانا محمد اقبال سپیکر نے سارے کیس میں جانب داری کا مظاہر اکیاب ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے معاقل چھے ارکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے لیے قائم کمیٹی کی از سرے نو تشکیل کا مطالبہ نون لیگی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کمت اور پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حبتہ شہباز کا سپیکر کی جانب داری کون کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیراعظم دہندگی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں